آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے ٹھیک کا بیریانی آج جمعہ ہے اور فرمائے سائی تھی بیریانی بنانے کی تو میں نے ٹھیک کا بیریانی کافی سوک سے کھانا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور جھٹ پٹ سے بن کی تیار ہو جاتا ہے اور چاوال بھی آپ دیکھ ساتے کتنا کھلا کھلا بنا ہے اور چکن بھی دمچے سے کوک ہو چکا ہے اور کافی بے حساب ریسپی جھٹ پٹ سے بن کی تیار ہو جاتا ہے اسلام علیکم کیسے میری ایٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جب بھی کچھ اچھا کھانے کا من ہو یا بیریانی کے فرمائے سو اور محنت کرنے کا بھی من نہ کرے تو یہ بیریانی ٹرائے کر سکتے ہیں کافی بے حساب یہ ٹھیک کا بیریانی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے بیریانی بنانے کیلئے ہمیں چیئے گا سب سے پہلے شاول کو ہم دھو کے بھیگو کے رکھ دیں گے میری چاول یہاں پہ ستر والے چاول ہے نورمل چاول جو ستر والے آتے بیریانی کے میں نے وہ ہی چاول لے لی ہوں اسے میں ابھی تین پانی سے دھو لیں گے ہم تین پانی سے اچھے سے دھو کے اسے اور پھر بھیگو کے رکھ دیں گے تو سب پہلا ہم پروسس یہ کریں گے چاول کو ہی دھو کے ہم رکھیں گے تاکہ اس کے بعد جب ہم مسالہ بنائیں گے گریوی بنائیں گے جب تک یہ چاول بھیگا رہے گا تو بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے تو تل یہ تین پانی سے دھو لیتے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے تین پانی سے اچھے سے چاول کو دھو لی ہوں یہاں دیکھیں آپ اسے ہم پانی دال دیں گے پانی دال کے بھیگا کے رکھ دیں گے سائیڈ میں جب تک ہمارا گریوی بنے گا تب تک یہ بھیگے وے چاول سائیڈ میں رہیں گے پہ اسے ڈھاک کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم چکن کو میڈی میٹ کر کے رکھ لیتے ہیں یہاں پہ لیو میں نے ایک کلو چکن تو میرا چکن ایک کلو ہے اور ایک کلو چھاول بھی ہے آپ چکن کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کلو چھاول ایک کلو چکن پرفیکٹ ہے اب اس میں جائے گا چار چمچ دھنیا پاورڈر چار چمچ دالیں گے اور ایک چمچ بھڑ کے دالیں گے ہم حالدی پاورڈر دو چمچ دالیں گے کشمیری لال میرچ کلو چھ پورڈر ایک چمچ دالیں گے تین چمچ میری پاورڈر تیزی ڈالیں گے تیزہ پورڈر ایک چمچ دالیں گے ہمیں دھنا لے یہاں پہ ایک چمچ دالیں گے تیزہ پورڈر سیکھ پہلے اگر آپ کا دونوں الگ الگ پیسہ ہوا ہے تو دو چمچ لسون کا پیسہ دالنا ہے ایک چمچ ادرک کا پیسہ دالنا ہے اسے دلیں گے ہم یہاں پر ایک چمچ ایک چمچ دالیں گے گھرم مسالہ میں ایک چمچ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں یہاں پر ریڈی میٹ پیکٹ ڈالنے والی ہوں ایوریس کا چکن پریانی مسالہ یہ مسالہ کا ٹیسٹ فلیور کافی اچھا ہاتا ہے یہ دس روپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے یہ میں ایک دالوں گی اگر آپ کو یہ آس پاس نہیں مل رہی ہے تو دو چمچ دال دیجئے گھرم مسالہ پیسہ ہوا گھر کا پیسہ ہوا گھرم مسالہ دالیے گا اسے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے باہر کرنے ہی یوز کیجئے گا اور یہ پیکٹ دیکھ لیجے اگر یہ پیکٹ مل جائے تو یہ پیکٹ ایک ضرور دال لیے گا یہ دس روپے کا ملتا ہے ایوریس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی کافی اچھا آتی ہے چیکن بریانی مسالہ ہے تو دیکھ لے پیکٹ بس یہی پیکٹ آپ کو دالنا ہے اب اس میں جو آئے گا ایک بڑے سائج کا نیمبو کا رس دالنا ہے تو ایک نیمبو کا رس دالیں گے اسی کے ساتھ ہم لیں گے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا پودینہ دھنیا کو اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لینا ہے اور پودینہ کو ایک ایک پتہ توڑ لینا ہے تو بس یہ دھنیا تھوڑا سا دالیں گے فریش اور تھوڑا سا پودینہ کا پتہ دالیں گے اس طرح سے اب دو پینچ میں یہاں پہ دال رہی ہوں کیسر کلر دو پینچ دالیں گے اس کے بعد ہم دالیں گے دہی یہاں پہ دہی ہے میرا آدھا کلو دہی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ٹماٹر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے آدھا کلو دہی اس طرح سے فیٹ کر دالیں گے اب سب کو اچھے سے میکس کر لینا ہے چکن کو تھوڑا اس طرح سے رف کرتے ہوئے اس طرح سے اس طرح کرتے ہوئے آپ کو میکس دیجئے گا یہاں پہ میں نے اچھے سے میکس کر لی ہوں اب اسے ہم ساڈ میں رکھ دیں گے اور اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے یہاں پہ نمک میں نے ٹیسٹ کر لی ہوں پرفیکٹ ہے نمک اس کے اندر آپ کو کم لگے تو دال سکتے ہیں اب اس کو میں ساڈ میں رکھ دوں گے آپ کے پاس ٹیم زیادہ ہے تو ایک گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ رات بھر کے لئے بھی فریش میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں فوراں بناؤں گے تو جب تک ہمارا کاندہ لال ہو رہا ہے کاندہ بھی لال کریں گے تو کاندہ جب تک لال ہو گا تو بس اتنے ہی دن میں اس کو ملومنٹ کر کے رکھوں گے جس میں آپ کو بریجانی بنانا ہے وہ پتیلہ چڑھا لینا ہے آپ دالیں گے ہم ایک کٹوڑی تیل یعنی ایک کف تیل دالنا ہے تیل کو ہونے گرم ہونے دینا ہے اس میں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے کاندہ دالیں گے کاندہ کاندہ میں نے بڑے سیج کا تین کاندہ لیتا ہے اسے بھی ہم اس طرح سے کٹ کریں آپ اپنے صاحب سے کٹ کر سکتے ہیں میں یہ لمبا لمبا گھسنے والا تھا اس سے میں نے گھس لیا اس کے لئے کافی زیادہ پونٹیٹی میں دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ بڑے سیج کا تین کاندہ تو بہت جلدی لال ہو جاتا ہے میں نے اس میں گھس لی ہوں اب یہ کاندہ کو ہم ڈال کریں گے براؤن کلر آنے تک اس کو ٹرائ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹیٹ پہ آپ کو نظر بلکل نہیں ہٹانا ہے نہیں تو آپ پہ کاندہ کالے ہو جائیں گے بس یہاں اس ٹیم کنٹینیو چلانا ہے اور نظر کو بنائے رکھنا ہے اور ہائی فیلیم پہ فرائی کرنے سے بہت جلدی فرائی ہوتا ہے کرنچی بھی کافی اچھے کرنچی بہتے ہیں فرائی ہوتے ہیں ہمارے اس کے لئے ہائی فیلیم پہ فرائی کرنا ہے کلر دیکھ لیں اس طرح کلر آج ہے دیکھتے رہنا ہے اور چلاتے رہنا ہے یہ بہت جلدی کلر چینٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھتے کہ کلر یہ پرپیکٹ ہے کیونکہ یہ نکالنے کے بعد کلر کلر آج ہے اس کے لئے اور کلر آج ہے تو بس اتنے میں ہی ہم نکال لیں گے دیکھیں ملکہ ہم دانیں گے تین تیز پتے دو کڑی پتا دنٹل کے ساتھ دال دینا ہے ڈنٹل کا بھی فلیور کچھ آتا ہے کچھ کڑے گرم مسارہ دالنا ہے کچھ کڑے گرم مسارہ دالنا ہے جس میں چیل ہوں ہے ساہ زیرہ لینا ہے ایک چم مچ ایک چم مچ زیرہ لینا ہے کھوڑی سی کالی میری چھے دو چھوٹی لیچ ایک اکھا بادیاں کا پھول لینا ہے میرا ٹکڑا ٹکڑا ہوا ہے تو دو لیو میں نے ایک اکھا اکھا لینا ہے دو بڑی لیچ دال چینی کا ٹکڑا دو انچ کا لینا ہے یہ کچھ کھڑے گرم مسارہ جائیں گے دو چیگرم چھٹکنے دیں گے دعوی کھڑے دو چھٹکن در کریں دو چھٹکن دیکھیں ایک دو چھٹکن چھوڑ دیں گے گوز کرنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہم لہ کر دیں گے لہ فلم پر چھوڑیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی گل چکن کو پھلا دیں گے اس میں ہمیں پانی کا یوز بلکل نہیں کرنا ہے چکن کا جو پانی چھوٹے گا اور دہی جو ہم دارے دہی کا پانی ہے اس میں ہی یہ کک ہوگا اس بات کا دھیان رکھنا ہے پانی بلکل نہیں دالنا ہے تو بس اس میں بھائل اچھا سے آگیا ہے تو اسے ڈھاگ دیں گے اور دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے اور زیادہ نہیں دس منٹ میں ہی چکن اچھے سے کک ہو جاتا ہے دس منٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے کھول دیں گے چکن ہمارا گل چکا ہے میں نے دس منٹ رکھی تھی آپ دس چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے سات آٹھ منٹ میں ہی گل جاتا ہے چکن اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس میں کافی زیادہ تھوڑا فانی ہے دہی کا تو ہم اس میں سے ایک کٹوڑی نکالیں پڑے چکن کو سائٹ کر لیتے ہیں اور سائٹل کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے پہلے ابھی ہم چکن کو سائٹ کرنا ہے دیکھیں ہم سمجھ میں آرہا ہے چکن کٹا اچھا گل چکا ہے دیکھیں اس سے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تو دس منٹ میں ہی آرام سے گل جاتا ہے صرف دس منٹ میں ڈکھیوں دس منٹ میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کٹا گل گیا ہے اس میں سے ہم ایک کٹوڑی گریے بھی نکالیں گے بیچ میں سے نکالیں گے بیچ میں سے نکالیں گے موسیقی 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 یہاں پہ دیکھیں میں نے کٹوڑی گریے بھی نکال لیا ہوں اس کا استعمال ہم آگے کریں گے تو آگے دیکھنے کہ اس طرح سے سمال کریں گے اسے ہم سائٹ میں رکھیں گے ہمیں کاندھا فرائے کر کے رکھے تھے یہ کاندھا ہمیں سیڈ سیڈ میں ڈال دینا ہے سمال کے گرم بہت ایک چی گرم ہتھا ہے اس کے لئے دھما سمال کے سیڈ سیڈ میں ڈال دی چھے گا اور تھوڑا سمیں بچا لے رہی ہیں یہاں پر تاکہ اوپر سے تھوڑا سا بات میں ڈال لیں گے چاول کو ہلکا سا اوپر سے ڈالوں گی تو اتنا سمیں بچا لیں گے ہماری مرشی کو کچھ اس طرح سے کٹ کر کے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے یہ تیز والی نہیں ہے تیز نہیں ہے نور مل والی مرشی ہے تو اس کو میں اس طرح سے ساڑ میں ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا خودی نام کا پتہ اس طرح سے ساڑ میں ڈالیں گے گیس آف کر دیں گے اور میں یہاں پہ لے ہوں کیوڑا یہاں دیکھ لیجئے یہ کیوڑا بڑا ایک چمز دالیں گے یہ بڑی چمز سے ایک چمز دالنا ہے اتنا کافی ہے اس میں ڈال دیں گے اسے خوشبو کافی اچھا ہے گا اور بابرچی اسٹیل میں بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ ضرور ڈالیں اب ہم تندوری فلیور کے لیے ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے کوئلہ جلا کے میں پہلے سے رکھ لی تھی کوئلہ سائٹ پر جلا لی تھی کوئلہ کو ڈائرہ کے اس طرح سے بیش میں ڈالنا ہے اور ڈھککن لگا دینا ہے اچھے سے تاکہ اس کا سموک اچھے سے کوئلہ کا سارا دھوان اچھے سے چکن میں یا مسالے میں گریوی میں اچھے سے ہمارا آج جو ایک کٹوڑی میں نے گریوی نکال کے رکھی ہونا وہ نکالنا بھی اس کے بعد آپ کو ہے میں نے پہلے نکال دی تھی تو بس اس دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ پہلے نہیں نکالنا ہے دھوان اس میں اچھے سے لگ جائے اچھے سے گریوی میں تو اس کے بعد ایک کٹوڑی نکال کے سائٹ میں رکھئے گا اب ہم اس پتے لے کے اٹھا کے سیدھا سائٹ میں رکھ دیں گے اس پر ہم بھیگے وے چاول چڑھا دیا ہیں اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈبلar نمک نمکیں ڈبل famo ڈبلول ایک بڑک چوڑھ کے دار لے اور ٹیش کریں گے تو شرب کی طرح ہونا چاہیے کیونکہ پانی ہمیں نہیں سارنا ہے اس کے لئے نمک یہاں پہ ہمیں زیادہ دالنا ہے اب ہم ایک چمچ دالیں گے سیر کا یعنی کہ وینیگر دالیں گے ایک چمچ دالنے سے نا آپ کا شاول کھلا کھلا بنے گا اور اس کو چلانا بلکل نہیں ہے اس ٹیم کیونکہ شاول بھیگے ہوئے ہیں نا اگر آپ چلا دیں گے نا تو یہ لمبے شاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے اس کے لئے بلکل چلانا نہیں ہے ایک اوبال آنے کا ویٹ کرنا ہے جب تک کے لئے تھوڑا ڈھاک دیں گے ہم تاکہ جلدی اوبال آ جائے اسے ڈھاکے ہوئے میرا مجھے تین سے چار منٹ ہو گیا ہے تو چیک کر لیں گے اوبال آیا کی نئی ہائی فریم پر شوڑی تھی میں نے اس کا دیکھیں گے تو اوبال آ چکا ہے تو بس اچھے سے چلا دینا ہے سبھی اچھے سے بھی اس ٹیم چلا لیں گے چلانے کے ٹیم بھی دھیان دینا ہے سائٹ سے چمچ لیتے ہوئے بیچ میں لینا ہے اور اس طرح سے چلانا ہے دیکھیں جس طرح سے میں چلا رہا ہوں اس کے بعد چاول دیکھ لیں گے کوک ہوا کی نہیں تو چاول ہمیں کوک اتنا کرنا ہے ایٹی پرسنٹ کرنا ہے یعنی کہ چاول کو جب ہاتھ سے توڑے نا تو چاول ایک کونٹیٹی دے جو جو سائز تھی سائز میں بھی ڈبل ہو شائے گی اور ہاتھ سے اگر میش کریں گے تو تین ٹکڑا ہونا چاہیے تو تین ٹکڑا ہو رہا ہے تو بس پرفیکٹ ہے یہ ایٹی پرسنٹ سا پک چکا ہے بس اتنا ہی پکانا اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی گرم ہے تو میں پھر بھی آپ کو لے کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کونٹیٹی میں بھی ڈبل ہو شکی ہے نا اور ٹکڑا کریں گے تو دیکھیں تین ٹکڑا پرفیکٹ ہو رہا ہے تو بس اتنا ہوں رہا ہے نا یہ ایک بس اتنا پرفیکٹ ہے اور مطلب چاول ہمارے سیٹ ہو گئے تو سارا پانی نہیں تھاڑ دیں گے اس سے زیادہ کو کاف کو نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گیس پر ایک ہمیں چڑھانا ہے تاوا تاوہ ضرور چڑھانا ہے اس کے بنا نہیں بنانا ہے بریانی بس یہ سمجھ لیں بس تاوہ چڑھا دینا ہے اس کے پاس ہم وہ پتیلہ چڑھا دیں گے جو ہم نے مسالہ بنا کے ریڈی کرے ہیں چکن کا تو بس وہ پتیلہ چڑھا دیں گے یہ سارا چیز تھنڈے ہو چکے ہیں جب تک ہم نے چاول اوبا لے نا تب تک یہ تھنڈا ہو چکا ہے بلکل تو بس اس میں سے کوئلہ نکال کے سیڈ میں کر دیں گے اچھا سا اس موقع گیا ہے اس کے اندر کوئلے کا فلیور تو بس چکن کو اچھے سے تھوڑا میکس میکس کر دیں گے چاروں سب چکن جو ایک سیڈ میں کر دیے تھے وہ سب کو بیچ میں کر کے فیلا دیں گے چکن کو سب کو بیچ میں کر لیں گے ایک چکن کو اچھے سے فیلا دینا ہے پورے میں اچھے سے یہاں پہ میں نے چکن کو اچھے سے فیلا دی ہوں اس کے اوپر سے اب ہم چاول دالیں گے ہم نے جو پانی سارا نکال دیا ہے اس کے بعد چاول پورا ڈال دینا ہے گیس ہمارا تیز ہے چاول کو پھلا دینا ہے گیس تیز ہے کہ تاکہ ٹیکن نیچے سے ہمارا گرم ہو جائے جو ہم نے سائیڈ میں رکھتے ہیں جب تک چاول اوبرائے تو ٹیکن ٹھنڈا ہو گیا نا بس اس کو پھلا دینا ہے اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا دینا ڈالیں گے وہیں تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتی تھوڑا سا دال دینا ہے اب ہم نے جو گریوی نکال کے رکھے تھے یہ اوپر سے دالنا ہے نیچے سے جو گریوی کے تھوڑا نیچے سے ہے وہ نیچے کا چاول کوک کر دے گا یہ جو ہمیں اوپر سے دال رہے ہیں تو یہ اوپر کا چاول کوک کرے گا پورا اچھے سے اس کے لئے کٹوری ہمیں نکال کے رکھنا ضروری ہے اس طرح سے اوپر سے دال دیجئے گا لاشٹ میں ایک کٹوری گریوی ستھا ٹیم رکھنا ہے کہ نیچے کا ہمارا گرم ہو جائے پتیلا پھر سے اچھے سے پتیلا دیں گے پھر سے گرم ہوگی جب تک میں اس اوپر سے یہ سارے کاندہ اور یہ پلیستہ دالی ہو جب تک تب تک یہ آئے فیلم تھا اب لو فیلم پر ہم دس منٹ کے لیے ڈھاک پر ریڈی کریں گے لو فیلم پر ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تو دس منٹ کے بعد دیکھیں گے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف دس منٹ ٹیم دیکھ کے رکھنا اسے زیادہ نہیں رکھنا ہے زیادہ رکھیں گے تو یہ زیادہ کوک ہو جائے گا چاول نے دم ٹائٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے صرف دس منٹ رکھنا ہے اس کے بعد چاول دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خیلہ خیلہ بنا ہے پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ اور جیسے پتلا گرم ہو جائے گا تو پھر لو فلم کر دینا جہاں سارا پروسیس شروع میں ہائی فلم پہ کرنا ہے جب اس کے بعد ہم دم پہ لگائیں گے تو دس منٹ لو فلم پہ چھوڑنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا کھلا کھلا بریانی ہماری بن کے ریڈی ہے آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر سے کلر بھی دال سکتے ہیں لیکن ٹکا بریانی میں کلر بہت کم کیا جاتا ہے اور یہ جو کیسر کلر ڈالی ہو بس وہ مسالے میڈی میٹ میں کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کی مرضی جس طرح سے چاہیں کلر جو ڈال سکتے ہیں اور اس کا ٹکن بھی کتنا اچھا کوک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خیلا خیلا بنا ہے اور پرفیکٹ ججمنٹ سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ اس طرح سے بنے گا چاول کتنا اچھا کوک ہو آئے دیکھیں اس ٹم دیکھے تھا تین ٹکڑا ہو رہا تھا اور ابھی دیکھیں دم میش ہو جا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے سب دم کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور اس کی ٹیش کی بات کی جائے تو ٹیش میں بھی بیشٹ ہے کافی بے حساب ہے ماشاءاللہ سے جھٹ پر سے بن جانا ہے چکن میڈی میٹ کر کے رکھنا ہے چاول کو اوبالنا ہے اور اس کے بعد کوئی لگا سموک دینا ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے کچھ بات ہوگا کہ کوئی لگا سموک دینے کے بعد ایک کٹوڑی نکال کے گریوٹ不過戟 میں رکھنا ہے جو میں نے پہلے نکال لیئی وہ نہیں نکال کی یہ پہلے پہلے دے دینا ہے پھر اس کے بعد ایک کٹوڑی نکال کے ساتھ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد پورا کرنا ہے اور اپنا قیمتی رائے کا لوگ hiss نہ ہوگا جب بھی ٹیش کیلے گا آپ کو کیسے لگی ریسیائی پی امید کرتی ہوں حسابہ بھی completely اپنا فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مد بھولیے گا ملتی بھی ایک نئے ریسی پی کے ساتھ میری ریسی پی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنا اچھا سے کوک ہوا ہے یہاں پہ میں توڑ کے بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سے کوک ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے دس منٹ میں سیری فرم نے دس منٹ دن پہ رکھے تھے اور ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ ہو چکا ہے تو ملتی بھی ایک نئے ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ